آپ کے علم میں ہے کہ میاں جعوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا میڈیا ٹاک کی اور پاکستان ٹیلی ویژن نے اسے لائیو برادکاسٹ کیا اور اس کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا پر اور جو مختلف مورڈ آف ایڈورٹیزمنٹ ہیں ان کے اوپر ایک مذہبی منافرت کے حوالہ سے ایک ایسا لا متناہی سلسلہ شروع ہوا جس سے پاکستان کے ایک مرتبہ پھر ایک فرقہ وارانہ یا متشددانہ ایکسٹریمیس جنگ میں دکیلے جانے کا خرشہ موجود ہے اس حوالے سے کچھ حقائق ہیں جو ایک بڑا میں انشاءاللہ ٹو تھری منٹس کچھ کمپیریزن کروں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کا اصل ٹارگٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا گول اچیف کیا جائے گا تو چونکہ جو پاکستان کے اندر مذہبی معاملات کے ٹھیکے دار ہیں کالادم جماعتوں کے سرپرست ہیں بینڈ آوٹلٹس کے سرپرست ہیں اور جو انٹرنیشنل دہشتگردوں کے ساتھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون انہوں نے چونکہ ہمیشہ مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر کاوش کی اس میں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے حوالہ سے عمران خان صاحب کے حوالہ سے کچھ چیزوں کو جوڑ کے نتی کر کے کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی گئیں اور یہ خود بہت بڑے عاشق رسول اور چیمپین بن بیٹھے مذہب کے تو اس میں یہ پانچ سات چیزیں ہیں جو مختصرا میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی پولٹیکل لیڈرشپ نے میں مذہبی پولٹیکل لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا میں پولٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ کسی پولٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان میں آج تک ریاست مدینہ کی بات نہیں کی کانسپٹ آف ریاست مدینہ کی بات نہیں کی عمران خان وہ پہلا آدمی تھا جس نے ریاست مدینہ کی اور ریاست مدینہ کی طرز کے اوپر پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کی بات کی اگر آپ اگینس لیں تو آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اور خصوصوں نے اس میں خاجہ عاصف صاحب کا بیان جو انہوں نے امریکہ میں بھی دیا اور جو مختلف دنیا کے تینک ٹیکس میں دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے لیبرل پارٹی ہیں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو الائیڈ ہیں یہ ایک بڑے مذہبی قسم کے لوگ ہیں اور یہ مذہب کو فوقیت دیتے ہیں اسی طرح دوسرا ایشو کہ آج تک پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ میں مذہبی لوگ تو الحمدللہ جو اس وقت مدینہ شریف تشریف لے کر جاتے ہیں اور خانہ کعبہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو ان کی ایک عقیدت کے الیمنٹ موجود ہوتا ہے عام عوام کا بھی موجود ہوتا ہے لیکن پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ میں آج تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی جس عدب اور احترام کے ساتھ امران خان نے مدینہ کی سرزمین پر حاضری دی پاکستان کا کوئی حکمران اسے توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ ننگے پاؤں عقیدت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اس بارگاہ رسالت بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آجزی کے ساتھ پیش ہو اور اس کے اگر آپ کمپیریزن کریں تو اگینسٹ ہے دہ کریکٹر آف میاں نواز شریف جو اپنی پاکستان سے جس وقت وہ ایکزائل میں گئے سلف ایکزائل میں گئے مشرف صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اور میں تو چونکہ میرے پاس وہ ایگریمنٹ موجود ہے تو یہ وہی میاں صاحب ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہے میرے والے سے جب وہ میمبر نیشنل سے حملی تھے کہ میرا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تو ایک سائیڈ پہ اس شخص کا عمل ہے جو مدینہ کی سرزمین پر جوتے اتار کر برہنا پاؤں ننگے پاؤں سرکار کی بارگاہ میں اپنے اجازبہ عقیدت شو کرنے کے لیے جاتا ہے اور دوسری سائیڈ پہ اس شخص کا طرزی عمل ہے جو مکہ اور مدینہ کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آتا اور اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے نہیں باز آتا اقوام متحدہ میں پاکستان کے اندر آج تک کسی پولٹیکل لیڈرشپ نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کہ نہ صرف پاکستان کا ایشو ہے بلکہ پوری دنیا کا ایشو ہے کیونکہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے پاکستان کے خلاف یا اسلام کے خلاف ویسٹ کے اندر جو کمپین ایک لانچ کی گئی اس کے حوالے سے جو خطاب عمران خان کا تھا اور پھر اس کو جو پذیرائی اسلامی دنیا میں ملی اور جس طرح عمران خان نے اسلامی امہ کے لیڈروں کو اپنے ساتھ ملا کے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک دن بھی فکس کروایا اور وہاں پر مسلمانوں کے تحفظات وہ ویسٹ کو پہنچائے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے وہ اقدام بھی آج تک کوئی نہیں کر سکا اور ما شاء اللہ ہماری جو دیگر پولٹیکل لیڈرشپ ہے اگر اس کا کمپیریزن کرنے لگیں تو ان کو انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی ایک مرتبہ قوام متحدہ میں خطاب کرنے کے لیے گئے تھے جہاں پر ان کی پوری تقریر میں اسلام کا ایک سنگل لفظ موجود نہیں تھا تو پاکستان کی پوری جو پولٹیکل الیٹ یونیٹڈ نیشنز کے اندر جاتی رہی ہے انہیں اس سے پہلے کبھی اس قسم کی توفیق حاصل نہیں ہوئی